بسم اللہ الرحمن الرحیم کہو کس نے حرام کیا زینتیں وہ تو میں نے نکالی ہی اپنے بندوں کے لئے یہ موتی مونگے سونے ہیرے جوارات اللہ نے اس دنیا میں کیوں پیدا کیے کیوں بنائے یہ رنگ یہ ڈائز یہ پیگمنٹس کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورت کی فطرت میں سجنے بننے کا خاخش شوق تلب تڑپ رکھی تھی اور آج میں آپ کو حدیث کے شپٹر میں بھی بتا رہی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شریعت کے کوئی عقامات ایسے نہیں ہیں جو فطری عارضوں کا غلط گھونٹتے جو فطری خواہشات کا غلط گھونٹتے ہمارا دین دین فطرت ہے اور میرا خالق جو میرے مزاج کو بنانے والا میرے آساب میرے خواست میری عارضوں کو بنانے والا ہے وہ میری عارضوں کا غلط گھونٹا نہیں ہے اپنے دین کے حکامات میں اس نے خود میرے دل کے اندر ایک عورت کے دل کے اندر سجنے سورنے خوبصورت بننے کی خواہش عارضو ڈالی ہے اس عارضوں کی تکمیل کے لئے اس نے سروع زمین پر عورت کے سجنے بننے کے لئے ریشم اطلس بہت سے ریشمی کپڑے بہت سے زیور اور یہ چیزیں فراہم کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امت کے لئے مردوں کے لئے یہ ریشم کو حرام کر دیا اللہ نے امت کے مردوں کے لئے سونے کو حرام کر دیا لیکن عورتوں کے لئے تو حرام نہیں کیا یہ زینتوں کو اپنانا زینتوں کی خواہش رکھنا جائز ہے حلال ہے ناپسندیدہ نہیں ہے منع نہیں ہے مکرو نہیں ہے بلکہ جب صحیح جگہ پر ہوگا تو شوہر کے لئے بننے سوننے اور سجنے والی کو تو دو سو سال کی عبادت کا عجر دیا جائے گا ہاں لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو نہ منع کیا نہ نا جائز کیا نہ حرام کیا ہاں اس کا ایک دائرہ سپیسیفائیک کر دیا اور وہ دائرہ میرے رحمان میرے خالق مالک نے میرے فطرت میرے مزاج میری خواہشات اور میرے آرزوں کے مطابق وضا کیا جتنے جہاں جب جس سرکل میں اچھا لگنے سورنے بننے کی خواہش آرزو خیہ میرے رب نے وہاں اجازت دے دی مجھے لئے تمام میری میل جول کی عورتیں ایک مسلمان خاتون کے لئے اس کی تمام میل جول کی عورتیں اس کی برادری اس کی رشدار اس کی سہیلیاں اس کی دوست اس کی ہمسائی مسلمان عورتیں جہاں پر اس کا دل کرے گا کہ وہ اچھا پہنے وہ اچھا اوڑے وہ خوبصورت لگے ان تمام مسلمان عورتوں کے سامنے اس کو اجازت دے دی اچھا پھر ایک اور سرکل بھی ہوگا اس کا دل چاہے گا اپنے باپ اپنے بھائی اپنے مامو اپنے چچا اس کے جو انٹیمیٹ سرکل کے مرد رشتہ دار ہے ان کے سامنے بھی اس کا دل کرے گا کہ وہ سوچیں کہ یہ ایک بیل ڈریسٹ ہے یہ اپنے آپ کو اچھا کیاری کرتی ہے اس کے بارے میں ایک اچھا تاثر ایک اچھی رائے قائم کریں تو اس سرکل کے اندر بھی جہاں اس کے لئے اہم تھا جہاں اس کی خواہش ہوگی جہاں اس کا دل کرے گا کہ ان کی رائے میرے بارے میں اچھی ہو وہاں بھی شریعت نیجازت دے دی جہاں پہ اس کو مجبوری تھی کہ وہ چھوٹے نابالے بچوں کے ساتھ ہر وقت اس کا انٹریکشن تھا وہاں پہ بھی اس کو اجازت دے دی لیکن جس سرکل کے بیانڈ جس سرکل کے بیانڈ اس کے لئے ضروری نہیں تھا اس کے لئے اہم اور امپورٹن نہیں تھا اپنی زینت ان کو دکھانا اس کے لئے نہ ضروری تھا نہ اہم تھا بلکہ الٹا اس کے لئے نقصان دے تھا میرے رب نے اس اورہ کو اس عورت کو اپنی زینت چھپانے کا طریقہ سکھا دیا میرا رب بڑا رخمان ہے میرا رب بڑا رخیم ہے میں کئی دفعہ کہتی ہوں آپ کو میں پھر کہوں گی مجھے بتائیں کہ ایک خاتون کی یہ خواہش تو ہو سکتی ہے کہ اپنے بھائی اور اپنے چچا کے سامنے بننے سمرے کی آرزو ہو سکتی ہے لیکن اس کو کیا فرق پڑے گا کہ جس سکول سے وہ اپنے بچے کو لینے جا رہی ہے اس کا چوکیدار اس کی حسن سے مروب ہو جس سبزی والے اور جس گوشت فروش سے اس نے گوشت قریدنا ہے وہ اس کے حسن سے مروب ہو یا ایک ڈائر یا ایک ٹیلر اس کے حسن کی رودہ دیں گائے کیا فرق پڑے گا is it important does it matter to her کہ کوئی چوکیدار کوئی ٹھیلے والا کوئی جوتی بیچنے والا کوئی گوشت بیچنے والا کوئی سبزی بیچنے والا یا پھل بیچنے والا اس کے حسن کو دیکھے اس کی زینت سے متاثر ہو اس کے کیری کرنے کے طریقے کو سراہے یا اس سے impress ہو it's not important it just doesn't matter for her تو وہ سرکل جو اس کو matter نہیں کرتا تھا بلکہ جس سرکل کو impress کرنے کے بعد اس معاشرے میں اس کو نقصان کا امکان تھا اس معاشرے میں اس کو گزند پہنچانے کا امکان تھا وہ کمزور ہے وہ ناسک ہے اللہ نے اس کو خوبصورت بنایا ہے تو اللہ نے اس کو اس نقصان سے بچانے کے لیے اپنی اس فتنے والی زینت کو بچانے کا طریقہ سکھا دیا اللہ نے تو عورت کو اوراں بنا کے اپنی بڑی قیمتی اور خوبصورت تخلیق بنا کے چھپانے کا طریقہ اختیار کیا تھا اللہ اپنی قیمتی چیزوں کو چھپایا کرتا ہے میں اور آپ بھی اپنی قیمتی اور انمول چیزوں کو چھپاتے ہیں اللہ نے عورت کو انمول اور قیمتی سمجھ کے حسین اور سپیشل سمجھ کے اس کو کہا تھا اپنے گھر کی زینت بنو معاشرے کی زینت نہ بننا محفلوں کی زینت نہ بننا اپنے شہر کی دلہن بننا پورے معاشرے کی دلہن بن کے اپنا حسن اس معاشرے میں فتنہ بے خیائی فہاشی اورانیہ کا ذریعہ نہ بنا دینا اس میں معاشرے کی بھی بھلائی ہے تمہارے گھر کی بھی بھلائی ہے تمہاری دنیا اور آخرت کی بھی خیر ہے اللہ سبحانہ تعالی نے بڑا خوبصورت دائرہ کار سکھا دیا اللہ ہمیں اس دائرہ کار کی وسط کو سمجھنے اس کی اہمیت کا احساس کرنے اور اپنے آپ کو بس اپنی زینتوں میں اس وسط والی حد تک محدود رکھنے کی توفیق قطاب فرمائے اللہ ہوا اللہ ہوا اللہ اللہ ہوا اللہ موسیقی موسیقی